اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شپٹر نمبر فورٹین کھولا اور میں نے انار اسم شلو میں نے ایسی گپ پہ ہماری میں ٹاکسکالوجی کیا ہوتی ہے بیسکل یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ٹاکسکل جو ہوتا ہے وہ مانس کی لیتھ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹاکسکم پوائزن کو کہتے ہیں اور ٹاکسی لونم ایرو پوائزن کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جب اوور دیئر جب سٹڈی ہوتا تھا یہ ٹاکسکالوجی کو سٹڈی کیا جاتا تھا تو بس یہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کیا سورس ہوگا پوائزن کا کام پزیشن کیا ہوگی ہامفل ایفکٹس کیا ہوں گے اس کے لیونگ بینگز پر اور اس کی ریمیڈیز کیا ہو سکتی ہیں کون کون سو آرگنز پرزرف کرنے چاہیے لیاب ٹیسٹنگ سے کے لیے اور لیاب ٹیسٹنگ کے لیے میں کتنی آئیڈنٹیٹی کتنی کوانٹیٹی چاہیے ہوتی ہے اور فیٹرلوجیزم کس طرح سے نکال سکتے ہیں یہ ساری باتیں ہیں ٹھیک ہے سورس جو ہوتا ہے پوائزن کا وہ انوارمنٹ کے اندر پایا جاتا ہے تو انوارمنٹل پوائزن کچھ جن کے سورسز کیا ہو سکتے ہیں آردھ کے اندر آرسینک پایا جاتا ہے ہربز اور پلانٹس وغیرہ کے اندر اوپی امروز دورہ موجود ہوتا ہے اور انیمل پوائزن جوتے ہیں وہ تو ایسی چلتے پھرتے مل جاتے ہیں نا جیسیس نیک ہے یا سکارپین ہے یا اگر پانی کے اندر دیکھے تھا فیش ہے پہلا پوائزن جو تھا نا وہ جو میرے پتہ لگا آپ کو انوارمنٹ کے اندر پڑا ہوا ہے اور وہاں سے پھر وہ آ سکتا ہے وہ آرسینک اوکسائیڈ تھا ٹھیک ہے مسٹر جابر ان کا ذکر یہاں پر ہوگا ہے کولرہ سے یہ ریزمبل کرتا تھا تو یہ بہت یوز ہوتا رہا ہومیسرڈل کیسز کے اندر کے کولرہ سے ریزمبل کرتے ہیں تو مواجین تھی ان کی کہ وہ اپنا وہ کمیٹ بھی کر لیتے تھے کرائیم اور پتہ بھی نہیں لگتا تھا خاص تو اس میں جو کام تھا وہ میڈیکل ڈاکٹر آل کے میں اس دونوں ایتھوارٹیز کام کری تھی اس سلسلے میں اب اس مڈیفمنٹ ہونا لوگوں کے نام بتائیں ہوئے ٹھیک ہے اس میں سے جو سین ہے نا وہ یہ ہے کہ وائٹ پاؤنڈر جو تھا کافس وغیرہ اندر سب سے پہلے اس بندن ڈیٹیکٹ کیا ٹھیک ہے کارل نے اس کے بعد ویلنٹین روز جو تھا اس نے آرسینک کو دیکھا کہ ڈیٹیکٹ کر کے جب امیجیٹلی آفٹر دار ڈیٹیکٹ کریں تو اس کی اسٹامک جو ہوتا ہے ویکٹم کا اس کی بھول سے اندر پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو سب جو تھا اس نے بھی آرسینک ایڈنٹیفیکشن کے اندر کام کیا اور جو مارس تھا اس نے بھی آرسینک ایڈنٹیفیکشن اندر کام کیا تو یہ تین آرسینک کی ہیں اوپر اس والے کو جو اس وائٹ پاؤڈر سا مل ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ بھی یہ بتا رہے ہیں آخر میں کے ڈیٹیکٹو ڈیٹیکے سے اب ہم اس پوائنٹ پر آ چکے ہیں کہ ہم نیوٹران ایکٹیویشن انیلیس سے تھوڑا سب آرسینک ہو تو اسے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا پھر نیچے آتے ہیں تو وہاں پر نہ کوئی خاص بات ٹاکسکالوجی کے ڈیفرن ٹائپس ہوتی ہیں جنرل ٹاکسکالوجی ڈیل کر رہی ہوتی ہے with the source of poison chemical composition properties effects کے ساتھ doses کے ساتھ اور detection کے ساتھ ٹھیک ہے clinical ٹاکسکالوجی یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کس طرح سے ڈیورس کرنے ہیں effects کو ٹھیک ہے تاکہ یہ recover کیا جا سکی پیشنٹ کو یا پوائنٹن کے ویکٹم کو اس کے بعد environmental جو ہوتی ہے وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے environment atmosphere کے اندر کچھ toxins پریزنٹ ہیں جو کہ pollute کر رہے ہیں ہمارے environment کو heavily اور اس کی وجہ سے intoxication ہو سکتی ہے intoxication ٹھیک ہے forensic toxicology کی طرف آئیں جو کہ اس حل میں ہمارے کام کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ fatal مطلب کونسا poison ہے جو کہ death تک آپ کو لکھے جا سکتا ہے کس طرح سے وہ fertility کو آز کرتا ہے سپسیم کر رہے ہوتے ہیں ہم سپیسمن کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سارا جو کام ہوتا ہے confidentiality اور legal authority وغیرہ کے اندر آ جاتا ہے پھر در پھر انہوں نے کچھ steps بتائیم ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ collection کرنی ہوتی ہے alleged history of poisoning کی تو اس کے اندر آتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو circumstantial evidence لینا ہوتا ہے جو کہ circumstantial evidence investigating police لے دیتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے circumstantial evidence جو کہ police سے لے دے گی crime scene سے جو چیزیں evidence ملے گا اس میں سب سے پہلے تو ہے کہ crime scene پر آپ کو کیا جیزیں ملی ہیں اور دوسرا آجاتی ہے category کی body سے کیا جیزیں ملی ہیں crime scene سے ملنے والی چیزیں medicine ہے اور کھالی مطلب یا تو آپ کو مل جائے گا poison ہی دبائی مل جائے گی یا پھر آپ کو مل جائے گا یا پھر injection کے ثرو گیا ہے یا inhalation وہی جو چار کروٹس ہوتی ہیں اس کی بات ہو رہی ہے جا کے body کے اندر رہا کہاں پر ہیں either bile blood اور stomach کے پاس تھا یا پھر hair nail اور bones کے اندر چلا گیا جو chronic heavy metals ہوتے ہیں وہ hair nail اور bone کے پاس جانا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک extension اس کے کس طرح سے ہوئی ہے urinary feces کے اندر اور پھر جو vomitous bloody excreta ہے اس نے کسی سو contaminate کیا ہے garments blood chit یا پھر earth ٹھیک ہے جیسے arsenic انہوں بات کرتے ہیں earth کے سلسلے میں arsenic کا نام آ جاتا ہے تو یہ پہلی والا point ہم نے دیکھ لیا collection of alleged history of poisoning اگلی point پر چلیں تو that is forensic autopsie inclusive preservation of biological specimen جب یہ poisoning کا جو case ہوتا ہے پہلی بات یہ ہوتی ہے بلکل وقت ضائع نہیں کرنا specimen preservation میں کون specimen لینے کس جگہ سے لینے کتنی quantity میں لینے ہے preservative کیا ڈال لینے اور کیا precautions ہونی چاہیئے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو اس سلسلے میں preservation process start کرنے سے پہلے آپ کے پاس پاس اس کے بعد پیدا کیا ہے جب specimen لینا ہے تو اس کو specimen لینے سے پہلے وسرہ کا wait کرنا ہے total quantity جو آپ fluid کے ڈال اندر وہ آپ نے میر کر لینی ہے جو preservative کے ڈالنے quantity ٹھیک تمام طرح کی فسرہ کو collect کرنے کے لئے use ہو جاتا ہے جو chemical analysis لی بیشنے ہوتے ہیں decomposition سے بچانے کے لئے لیکن آپ نے کچھ cases میں سے use نہیں کرنا ہوتا میری ball point کا ہے جنگر میں نہیں use کرنا ہوتا اس کو acetic acid alcohol phosphorous and carbolic acid ٹھیک چار چیزیں ہیں جس کے اندر rectified spirit use نہیں کرنا acetic acid alcohol aapc آ جاتا ہے phosphorus carbolec سے ٹھیک ہے پھر آتے ہیں اس پر normal saline پر 33% solution of the sodium chloride again second پر ہمار پیس آ جاتا ہے 33% very important ہے اس کی concentration اگر اس سے کم ہوگی تو yeast and fungi ہمار پڑے ہوئے ہیں وہ fermentation شروع کر دیں cabohydrates کی اور اتھائی الکوحول بنانا شروع کر دیں گے بیکٹیریا اپنی پوٹریفیکیشن والا کام شروع کر دیں گے اور اس کے لابہ جو پویزن ہوتے ہیں جیسے الکولوائد ہوگی یا گلوکو سائیڈ ہوگے وہ جو ہوتے ہیں ان کی بھی decomposition سٹارٹ ہو جاتی گیا تو یعنی ہمیں پتہ ہی لگانا تھا کہ poison کتنا ہے تو poison ہی جب اس انٹیکٹ فارم میں نہیں موجود رہے اس specimen کے اندر تو فائدہ ہی نہیں ہے specimen نکال نکال ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر انہ منشن کیا ہوئے کہ گیشیس پویزن جو ہوئے پھر وہ کم ہو جاتی ہے تو یہ دو جیزیں دیکھ لیں تیسی جیز ہے فارم پر آ جاتے ہیں فارملین جو ہوتی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے 1 volume of commercial فارملین کا ڈالنا ہوتا ہے اور 9 volume آپ پر ڈالنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے کیا بنتی ہے 10 % فارملین نہ بنتی ہے ٹھیک ہے فارملین کو آپ نے neutralize کرنا ہوتا ہے کیلشم کاربنیٹ کی addition سے یا پھر marble کی addition سے ٹھیک ہے marble انہوں نے کہا ہو ہے کہ وہ 1 or 2 cm کی layer بن جانی چاہیئے bottom of the container پر ٹھیک ہے fixation کے بعد آپ نے اچھا fixate کر دیا fixation جب آپ نے کر دی ہے 24 سے 48 hours تک اس کے بعد کی کرنا ہوتا ہے کہ specimen کو بہتے پانی دھونا ہوتا ہے اور 70% alkohol کے اندر سٹور کر دینا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا لیبارٹری کے اندر جو پروسیجور ہوتے ہیں اچھا یہ دو کوئنٹس ہوگئے سپیسیمن پہ پلائے ہوتی ہے پھر special instruction آجاتی جو سپیسیفک سپیسیمن پہ پلائے ہوتی ہیں سپیسیمن پہ دیکھیں سپیسیمن پہ پہ سپیسیمن سورس کیا ہے آخرائز سٹاف صرف کلیکٹ کرے اس کو نکال دیا تو سٹور اسے پھر فریزر میں کرنا ہے کنٹینر میں رکھ رہے ہیں وہاں پر اس کے اندر کوئی گانتشان موجود نہیں ہونا چاہیے ساف ہو کنٹینر سائز اتنا ہونا چاہیے کہ اس پہ سپیسیمن پورا آج سے پھسانا چاہیے چیز اندر ڈالی جاسے سٹوپ پر سکرو ٹائپ پھلا ہونا چاہیے پھر لیکیج جس کے لئے آپ بھیج رہے ہیں ایکسیمنیشن بھی ریکوائر جو آپ ایکسیمنیشن سے کہہ رہے ہیں کہ کٹ کے دے دو مجھے تو آپ بھی لکھ دینی ہے اور اس کے بعد پھر آپ پھنے اپنا نام اور لکھ دینی ٹھیک ہے کیونکہ آپ نکال رہے ہیں اس کو سیل کر دینے اگر زیادہ سیل رہے ہیں تو پھر ان کو نمبر سا دے دینا آپ نے ٹرانسپورٹیشن جب کرنی ہے پولیس کے ذریعے ہونی چاہیے ٹرانسپورٹیشن اگر پوسٹ کے بھیجنی ہے پری پی 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 بھیجنی ہے اچھا جب آپ ریسیونگ لینی ہے کسی نے بھیجا ہے آپ ریسیونگ کسٹڈی کو منٹین کرنے کے لئے کہ آپ نے ریسیف کر لیا ٹھیک ہے ریسیف پر بھی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں انٹری آپ نے کیا کرنی آپ سیریل نمبر ڈالنے آپ نے ڈیٹ ڈالنے آپ بائیو ڈیٹا ڈالنے وکٹم کا آپ نمبر ڈال دینی ہے ٹھیک اور ساتھ جو اس سیریل نمبر ڈالنے سیریل ڈالنے نمبر اور سیریل ڈال دینی اور پلیس جہاں سیریل ڈال دینی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے اب میرے خیال میں ہم سیکنڈ پائٹ پر سے لے جانا چاہیے سو آگے سے کنٹینو کرتے ہیں سیکنڈ پائٹ کنٹینو